بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت القرصی یہ خود کوئی کرسی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے تو اللہ کی کرسی اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ اس پر بیٹھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے اور لیٹھنے سے آگے پیچھے ہونے سے چھوٹا بڑا ہونے سے پاک ہے یہ سب چیزیں جسم والے کے لئے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں وہ جسم اور جسمانیت سے اور جسم کے عوارضات سے جسم کے لوازمات سے پاک ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا کرسی پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی اللہ نے بنائی کرسی اللہ کی مخلوق ہے تو اگر کرسی ہی پر بیٹھنے کا اللہ محتاج ہوتا تو جب کرسی نہیں تھی تب کہا تھا تو جہاں پہلے تھا وہیں اب ہے جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب ہے تو اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کرسی کو نہیں بنایا بلکہ کرسی اللہ کی عظمت اور شان کا ایک نشان اور اس کی علامت ہے اور بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اور کرسی پر بٹھایا جائے گا باقی رہی بات کہ آیت القرسی تو یہ کوئی کرسی نہیں بلکہ اس میں اس کرسی کا ذکر ہے واللہ تعالیٰ